البتہ جعادہ بنت اشعس کے بارے میں ان گفتبو کرتے ہیں کہ وہ کس کی بیٹی تھی اشعس بن قیس قندی کی جو صحابی رسولت ماں کون تھی ان کی ام فروا ام فروا کون اہل سنت کے پہلے سیاسی خلیفہ کی بہن ہے یعنی جعادہ بنت اشعس کو اگر شیعہ بنا کر شیعوں پہ ڈالا جائے تو ہم کہیں گے وہ آپ کے پہلے سیاسی خلیفہ کی سگی بھانجی تھی کس کی جناب اگر کی سگی بھانجی تھی اور حضرت آئیشہ کی کون تھی سگی فوپی ذات دائی تو یہ اعتراض اگر آپ کے ذہن میں کہ امام حسن نے ہدایت کی نہیں کر دی تو بابا حضرت آئیشہ ہدایت کر دی ان کے تو کونٹیکٹ میں ہوگی نا سگی فوپی ذات بہن تھی سگی فوپی ذات بہن تو اس کا مطلب انہوں نے ہدایت نہیں کی بلکہ ہم تو اس کے برخلاف سمجھتے ہیں ممکن ہے ان کاموں کے پیچھے انہوں نے تیر چلوایا اس نے زہر دے دیا یہ بھی تو اعتمال ہو سکتا ہے نا اتنا بغض جو اس کے دل میں تھا امام حسن کے لئے یا جو معاویہ نے زہر دلوایا تو ممکن ہے کہ معاویہ نے قطن زہر دلوایا لیکن اس کے دل کو امام حسین کے خلاف اور زیادہ بھرنے میں ممکن ہے انہوں نے انہوں نے امام حسن کے جنازے پر تیر چلوا دی تو نباسہ رسول سے محبت کا درست تو وہ بھی دے سکتی تھی نا وہ تو ہمیں کہیں کبھی نظر نہیں آئے محبت کا دے سکتی تھی نا